یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگائے کا توڑ ثابت نہ ہو سکے سستے سٹورز سے سبسیڈائز اشیا کا حصول مشکل سے مشکل تر ہونے لگا ہے گھی اور ککنگ آئل غائب ہیں شہری اوپن مارکٹ سے مہنگی اشیا خریدنے پر مجبور ہیں زین علی ریپورٹ کرے ہیں سستے سٹورز موجود مگر رلیف غائب یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز اشیا کی ادم دستیابی کا مسئلہ جنکتوں سستے گھی اور خورتنی تیل کا حضول مشکل تر ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز کا عملہ اشیا شاپنگ بیکس کے بغیر سارفین کے ہاتھوں میں تھمانے لگا یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ماہ کے لیے 20 کلو آٹے اور 3 کلو چینی کے حد مقرر 375 پہ کلو والا گھی یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں شہری اوپن مارکٹ سے گھی 700 رپے فی کلو میں خرید رہے ہیں شہری کہتے ہیں بنیادی اشیا محدود مقدار میں مل رہی ہیں گھی دستیاب ہی نہیں خریدی گئی چیزیں عملہ ہاتھ میں تھما دیتا ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا یوٹیلی سٹورز سے آنا ہی چھوڑ دیا ہوا اس وجہ سے کہ یہاں پہ نہ شاپر ملتے ہیں ساتھ نہ اور کوئی زیادہ آپ دیکھنے سیم ریٹس ہیں جب کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے ریٹ تو سیم بھی ہیں ہاں پر لیکن نہ جیزیں مکمل نہیں ہیں ابھی بھی گھی بھی نہیں ہیں ان کے پاس عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کنٹرول کرے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستیشیہ کی فراہمی کو یقینی منائے کیمرمن محمد سلمان کے ساتھ زین علی لاہور نیوز